ایم ٹی وی کے ویڈیوز میں خوش آمدید کرتے ہیں ویڈیو کو شروع لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ون پر ہمارے پاس چپل بنانے والی مشین چپل سازی میں پاکستان چائنے کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کاروبار میں بہت اسکوپ ہے یہ ایسا کاروبار ہے اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو ایک پروڈکٹ کو برانڈ تک لے جا سکتے ہیں یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے جبکہ اس کا ہام مال ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس کاروبار کے لیے لیبر بھی بہت کم لگتی ہے اور کم وقت میں پروڈکشن تیار ہو کے نکل آتی ہے بس آپ نے ایک مشین لینی ہے اور کچھ ڈائیاں چپل بنانے کے لیے ہائیڈرولک مشین آتی ہے اگر آپ ہاتھ سے چلانے والی مشین لیں تو یہ آپ کو اور بھی سستی پڑ جائے گی یہ سیٹ اپ ایک لاکھ بیس ہزار میں لگ جاتا ہے نمبر دو پر ہے سابون بنانے والی مشین اس کاروبار کا پاکستان میں بہت اسکوپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سابون کے برانڈ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ایک مرتبہ یہ مشین لگا کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے چل کے آپ کی پروڈک برانڈ بھی بن سکتی ہے اس پروڈک کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہر انسان سابون ضرور استعمال کرتا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ سابون بنانے کا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں جہاں سے آپ مشینیں خریدیں گے آپ کو سابون بنانے کا فارمولا بھی وہی کمپنی دے گی اگر آپ کو راب مٹیریل چاہیے تو سستے ریڈ پر وہ بھی آپ کو لاہور اور پاک پتن سے مل جائے گا اگر آپ پروڈک کو ریجلٹ کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ٹریڈ مارک لینا چاہتے ہیں یہ سارے کام آپ کو ایک ہی کمپنی کروا کے دے گی سابون بنانے کے لیے ایک مکسچر مشین ایک پروڈر ایک وائپ کٹر ایک پنچ مشین اور دیگر چیزیں شامل ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس مکمل سیٹ اپ کارخانے کو لگانے کے لیے کتنا سرمایہ ہونا چاہیے تو جناب سابون بنانے کا کارخانہ صرف اور صرف دو لاکھ ستر ہزار میں آرام سے لگ سکتا ہے نمبر تین پر بزنس آئیڈیا تیل نکالنے والی مشین یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے لیکن یہ آپ کو خوب کما کے دے گی اگر آپ کا دوسرا کوئی کاروبار ہے اسی کاروبار کے ساتھ آپ یہ مشین بھی لگا لیتے ہیں تو آپ کی روزانہ کی دیاری دبل ہو جائے گی اس مشین کی خوبی یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ پر لگ جاتی ہے کم بجلی پر چلتی ہے اور بہت ہی پاورفل ہے آپ سیزن میں مختلف بیج لے آئیں ان کا تیل نکالیں خالص تیل ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا اگر آپ پرنٹ کی ہوئی بوتلوں میں تیل بھر کے پروڈکٹ بنا کے برانڈ کا مونو لگا کے بیچیں گے تو یہ مشین آپ کو اتنا کما کے دے گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس مشین کی قیمت صرف ستر ہزار سے ڈیڑھ لاک تک ہے نمبر چار پر ہمارے پاس گوبر سے لکڑی بنانے والی مشین ہے یہ مشین دیہات میں لگا کے شہری کارخانوں کو گوبر کی لکڑی بیچنے کے لیے پرفیکٹ ہے آج کل لکڑیاں مہنگی اور گیس کا بوران اروج پر ہے اسی بوران کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ مشین ڈیزائن کی گئی ہے ویسے بھی گاؤں دیہات میں گوبر بہت سستا مل جاتا ہے اگر آپ یہ مشین لگا لیں اس سے لکڑیاں بنائیں مختلف کارخانوں کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر دیں یہ مشین آپ کو خوب کما کے دے گی اس مشین سے بنی لکڑیاں دو ہزار پر من بھکتی ہیں روزانہ آپ دس من پروڈکشن آرام سے نکال سکتے ہیں یہ مشین آپ کو صرف ستر ہزار کی مل جائے گی کیونکہ عام گھرے لوگ بجلی پر بھی چلے گی نمبر پانچ پر ہے ڈیٹا کیبل بنانے والی مشین موبائل فون آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے موبائل فون آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق پاکستان میں بارہ کروڑ سے زیادہ موبائل فون زیر استعمال ہیں اگر آپ ڈیٹا کیبل بنانے کا سیٹ اپ لگا لیتے ہیں تو آپ اس کام کو شروع کرنے والوں میں سے ہوں گے کیونکہ ابھی تک ڈیٹا کیبل چائنہ سے آ رہی ہیں بہت کم ڈیٹا کیبل پاکستان میں بنائی جاری ہیں یہ کام بہت منافع بخش ہے ایک مرتبہ ڈیڑھ لاک کا سیٹ اپ لگائیں وہ بھی مکمل سامان کے ساتھ پھر صرف وہ صرف بیس ہزار کا سامان منگوائیں کیبل بناتے جائیں بیچتے جائیں کماتے جائیں یہ کام بہت آسان ہے اگر کسی کاریگر کو دس منٹ کی ٹریننگ دیں تو وہ مشین آپریٹ کرنا سیکھ جائے گا ایک ڈیٹا کیبل آپ کو بارہ سے پندرہ روپے کی پڑے گی آپ سو سے پچاس کی آرام تک بے سکتے ہیں تو جناب ان پانچ بزنس آئیڈیاز میں سے آپ کونسا لگانا چاہیں گے اگر آپ ان میں سے کوئی ایک سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سٹیڈی کر لیں مشین کہاں سے ملے گی بعد میں راہ مٹیریل کہاں سے لینا ہے پروڈکشن کیسے تیار کرنی ہے مارکٹ میں سیل کیسے کرنا ہے یہ ساری تیاری آپ نے مشین لینے سے پہلے کرنی ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں